تلنگانہ چراؤں کو لے کر کانگریس کے سابق ایم پی اور موجودہ کینڈیڈیٹ مشیر آباد انجن کمار سے ہمارے نمائندے مونیش نے خاص باتچیت کی آئی آپ کو دکھاتے ہیں ہیدر آباد میں بارش کا موسم ہے لیکن تلنگانہ کا سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے اور تلنگانہ میں اس بار کانگریس بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے چناؤں میں اتر رہی ہے اور تلنگانہ کانگریس کا جو نیتا ہے ان کا دعوی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس بار وہ کامیاب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اسی کو لے کر سیدھے ہم بات کریں گے انجن کمار صاحب سے ایکس ایم پی ہیں اور کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں اس بار کانگریس جو ہے دعوی کر رہی ہے کہ وہ میجورٹی میں آنے میں کامیاب رہے گی کیا لگتا ہے واقعی جو بی آریس کا تلنگانہ میں کانگریس کا جنڈا لے رہے گا کیا لگتا ہے کہ جو ایم آئی ایم اور بی آریس کا قلعہ ہے وہ واقعی بھیدنے میں کامیاب رہیں گے دیکھو بی جے پی بی آریس پورے دونوں ایک یہ ہے یہاں کار ماہول جو لوگا جو وعدے کیے ایک وعدہ بھی ٹیک نے وعدہ فلفل نہیں کیے جوٹے باتیں جوٹے وعدہ اچھے دن آنگے کالا دھن لاؤں گا اندر اللہ گریں گے انہیں گھر کو ایک نوکری دیتا ہوں بھلا دلیت کو سیم بناتا ہوں بھلا مہین آٹی کو بارہ پرسنٹ ریجروریشن دیتا ہوں بھلا ایسا کھائیوں جوٹے وعدے کرا پبلک آن سمجھ گئی تلنگا نہ سونیا گاندھی دی تلنگا نہ دیئے تو سونیا گاندھی کو کانگریس پارٹی کو ووٹ دیں گے ہمارا اردیل عجید نیتا راہول گاندھی نے دیجبر میں گھوم گھوم رہا ہے گریب کے گھر میں بھی جا رہا کشان کے گھر میں بھی جا رہا دلیت کے گھر میں بھی جا رہا ہر ورگ کے گھر میں جا رہا کانیا کمار اسے لے کرتھمیر تک چار ازار تین سو کلومیٹر فادہ یاترہ کرسے آج سے آج جوڑو نفرت چھوڑو بھارت جوڑو نفرت کی بھاجار میں محبت کی دھکان بول کے نفرت بولتے ہیں سب بی جے پی والوں کے خلاف نفرت پیلانے والے ہیں نا ان کے خلاف فادہ یاترہ کراؤں بھارت جوڑو اپن آپس میں بھائی چارہ رکھنے ہیں گنگا جمنا تیزیب رکھنے کے واسے سبھی لوگ بھارت دیش کے اندر کتنے کھوم ہیں آپس میں بھائی بھائی ان کے نارائے اس کا مقصد ہے کیا لگتا ہے کہ اس بار کتنی سیٹے جیتنے میں کانگریس کامیان کانگریس پارٹی اپسورٹی مجھاٹی آتا ابو سیونٹی سیٹ جیتنگی تیلنگ آنے کے اندر وہ کھومت میں آئیں گے بیسی دن کی بات ہے آپ دیکھتے اس دن کے بعد میں بھی چناو لڑ رہا مشراباد چھے وہاں بھی میناٹی بھائیاں ہمیں سکھ لوگاں ہندو مسلم سکھ ہیشائی سب لوگ کانگریس کے طرف جڑے ہوئے ہیں کانگریس کو بھوٹ دینے کے لئے رڈی ہے یہ کھاں بھولا کانگریس پارٹی چھے چھے اگریمنٹ بھی بولے نا بس پری یوٹ کو سکی میناٹی ڈکلیریشن ہے بیزی ڈکلیریشن ہے سو کانگریس پارٹی ہر چیز سے فیسلیٹی دے رہے ہیں گریب بچی کی شادی ہوتے ایک لاکھ روپے دیں گے ایک تولہ سونا بھی دیں گے بول کے اعلان کریں وگ بورڈ کا جڈیشل پاور مسلمانوں کے لئے ایک بڑا مددہ ہے کیا کانگریس اگر حکومت میں آتی ہے تو وگ بورڈ کا جڈیشل پاورٹ وہ وگ بورڈ کا ہمارا سینر نیتا دگج نیتا لوگ اوپر ملک آرزن کرگے جی میڈم سونیا گاندی جی دینو گوپال جی ہمارے لوگ آہاں ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں کلر تم کو ڈیکلر کریں گے کچھ بھی ہے ان کا رکھ کی طرح ہے کیا ہے اسو بتا دیں گے کیا لگتا ہے کہ مشیر آباد سے آپ چناؤ لڑ رہے ہیں کم سے کم کتنے ووٹوں سے جیتیں گے باری اکس تر جیتوں گا باری اکس تر باری میجاتی سے جیتوں گا بڑی بات یہ ہے کہ جو کانگریس کے کچھ نیتا ناراض چل رہے ہیں ان کو کانگریس کیا منانے میں کامیاب ہو جائے گی وہ کانگریس منانے لیں گے ایک پیاملی میں کئی مسائلے رہتے ہیں جو آپس میں بائیوں میں بھی رہتا وہ سب گھر کا بڑا آدمی بٹا کے سب بات کرنا راحل گاندھی یہاں پر جب آئے تھے تو انہوں نے کالیشورم پروڈیکٹ کو لے کر کہا تھا کہ اس میں بدونوانی ہوئی ہے تُو کالی لببر چپل ٹرنک ڈببا لے کیا ہے ایک لاکھ کرون روپے کان سے جمع کر لیا بلکہ پوچھا نا ان کا پارٹی کا ہم میں لے ان کا ریلیشن ان کا کاندان کاسٹ والا ہے وہ کود بولا نا کہ کویتا کے اوپر ایڈی کی کاروائی کو لے کر بھی کانگریس مکھر رہی ہے کیا لگتا ہے اس واسے بیجے بھی بیارس ایک ہی ہے ڈلی میں سسوڑی آئے ابھی جھیل میں بن رہا ہے انہیں باہر گم رہی ہے کہ سب ملکے رہے تو کیا آئے سب تماشا بنا رہے دونوں ایک ہی ہے کیا لگتا ہے کہ کنناٹا کے بعد ایک بار یہاں پر مدھی پردیش اور چھتیزگڑ اور جگہ بھی چناؤ ہو رہے ہیں کانگریس کامیاب ہونے میں کامیاب ایک دم پورے جتنے جگہ چناؤ ہو رہے اور بھاری اکثریت سے اپنی سرکار بنانے میں کامیاب رہے گی کیمرا پرسن محمد علی کے ساتھ مہنی سنور منصیف ٹی وی ہیتراباد